اسلام علیکم میرے پیارے دوستان آج ایک نیا موبائل آر آیا ہے اے زیرو بیالیسٹ ایف دیکھ سکتے ہیں کیجی لاغ سٹیٹس لاغ ہے اس کو بھی ہم لوگ انلاغ کریں گے دیکھو ہر ایک ویڈیو میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بیک اپ کس طریقے سی لینا ہے بیک اپ کا مین پانٹ ہے بیک اپ میں آپ نے بیک اپ صحیح طریقے سی لینا ہے دیکھو آپ لوگوں کونسٹ کنے رنگا سی فور ایم ن stalیٹ کر نہ ہے سو رنگا��니 فور ایم السلک کرو اس کیلئے الیک فلڈر بناؤ جیسے میں نے ڈسٹ Lotک کے بنایا ہے ابھی میں نے ڈسیٹو پہhand فکر نہیں کونیکٹ کیا کہ میں ڈسیٹرو gravیم کروں گا اور ڈاریک له دیکٹڈ ہو جائے گا جیسے کہ میں نے ڈسیٹو پہند کرنا ہے اور دیکھتے ہیں دیکھ لو پنکٹ ہو گیا اور ابھی ہم نے روم ٹو سے شروع کرنا ہے سوار ایم بھی ایڈیٹ کر لو ایڈیٹ کر کے وہی فولڈر جو آپ لوگوں نے ڈسکوپ سے بنایا ہے اور ابھی روم ٹری کرنا ہے یہ دیکھو روم ٹری سے میں نے شروع کیا روم ون سے میں نے شروع نہیں کیا ہے ٹھیک ہے یہ روم ٹری کر لیا اور اس کے بعد ہم لوگوں کریں گے روم ون روم ون آخری میں کرنا ہے اور روم ون کو ون جی بی میں کر لینا ٹھیک ہے یہ رہا ون جی بی ریڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس کا بیک اپ ٹک کرتے ہیں ہم لوگ کے سم نام پہ ہے یا نہیں ہے یعنی یہ دیکھو لو سم نیم پہ ہے تینوں کا ایک ہی برابر نام ہونا چاہیے یعنی نام میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں تب آپ کا بیک اپ سے ہی ہوگا ابھی روم ون ریڈ ہو رہا ہے روم ون ریڈ ہوتے 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 ہم لوگ اس ویڈیو کو تھوڑا پوچھ کریں گے ٹھیک ہے ویڈیو پوچھ کر کے پھر آگے ہم لوگ آپ کو بتائیں گے ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روم ون بیک اپ پورا ہو رہا ہے ویڈیو میں اس لئے پوچھ کر رہا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ زیادہ نہ ہو جائے لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ فیک ہے اسکیپ کیا کوئی اسکیپ وغیرہ نہیں کرتا ہوں میں اس لئے سٹاپ کرتا ہوں کہ ٹائم کسی کا زیادہ نہ ہو جائے ابھی ہم لوگوں نے کرنا ہے ریڈ بائی وینڈر بیک اپ اور وہ بھی سانسنگ ہی پٹیشن میں ٹھیک ہے سکن کرنا ہے فورم ڈیوائز کرنا ہے ٹھیک ہے جناب پٹیشن سارا آ گیا درمیان میں دیکھ سکتے ہیں آپ سارے پٹیشن موجود ہو گئے بیک اپ بنا لیا اس نے خود ہی اٹومیٹر ہم لوگوں نے ٹک مارک اٹھانا ہے سوپر سے اور یوزر ڈیٹا سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اسے ریڈ کرنا ہے ریڈ کر کے جو فولڈر ہم نے وینڈور بیک اپ کا بنایا ہے اسی میں ہی ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ بھی ٹائم ضائع کرے گا اس وجہ سے میں ویڈیو پوچھ کر رہا ہوں کوئی فیکٹ نہیں ہے کوئی سکپ نہیں ہے یہ بیک اپ بنانے کے لیے میں آپ لوگوں کا ٹائم بچت کر رہا ہوں ٹھیک ہے سویڈ بائی وینڈر کا بیک اپ بھی پورا ہو رہا ہے ابھی یہ فائل ہے میرے فیال میں پچھ دو سین بی فائل ہے یہ بھی پورا ہو جائے کیسے فائل ہے کوئی مسئلہ نہیں پورا ہو جائے ویڈیو ٹھوڑی سی لمبے ہو جائے گی لیکن کوئی شہنی نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ بیک اپ پورا ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹوٹلی پروسیس کیجی لوگ کا جس طریقے سے ہوتا ہے ایم ٹکی چپ کا وہ میں آپ کو مکمل پروسیس سمجھا دوں گا اور دیکھ لینا کہ کس طریقی سے ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک فولڈر بنائے ہیں ریڈ بائی وینڈر کا اس میں کیا ہے جو ضروری فائل ہے وہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ یعنی کہ نیٹورک کا جو فائل ہے وہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں اسی سی ایف ایس اسی سی ون یا ہمارے ضروری فائل ہے یعنی آئی مائے اور بس بین امنون نہیں ہوگا انشاءاللہ جی پروسیس بتائیں یہ دیری دیری اور دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا دیکھتے رہا بیک اپ پورا ہو گیا ہم لوگوں نے اس کا ٹوٹلی کمپلیٹ بیک اپ بنا لیا لوگ رام ون رام ٹو رام ٹری کا اور ریڈ بائی وینڈر کا ابھی ہمیں اس میں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے مرضی سے کرو فون آپ سے ڈیڈ نہیں ہوگا ابھی aztی ہم لوگنا دے موڈ میں جائی گا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ سے فون کا ابھی ہم لوگوں نے کرنا چاہا ہے ہم لوگوں نے اس کا رام ٹوٹل مکمل عرص کرنا, رام ٹوٹل عرص کریں گے ٹھیک ہے ہمیں پروگرام کو بن کرنا ہوگا اور دوبارہ اون کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی پروگرام بنکی ہے ابھی ہم دوبارہ عن کریں گے اس پروگرام کو اور معکمل ارس کریں گے roان ٹو اس کے بعد کیونکہ روم ون کو اس لئے آریز کرتے ہیں RPMB سسٹم ہمارا روم ون میں ہوتا ہے روم ٹو میں نہیں ہوتا ہے روم ٹو اور روم ٹری بوٹ اپشن میں کام کرتا ہے یعنی کہ آپ کا فون بوٹ کرنے میں مدد کرتا ہے ایمیجنگ میں مدد کرتا ہے اور روم ون آپ کا سسٹم فائل ہے روم ون میں آپ کا مکمل سسٹم پڑا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی روم ون کو آریز کریں گے یہ رہا جس حالات میں ہے اسی حالات میں آریز کرنے ہیں یعنی کہ آپ نے کی بھی وغیرہ کچھ نہیں بدل لے آپ نے اریز لگانا ہے سوری وارڈ فکس کر لو وارڈ فکس کرنے کے بعد چک کر لو چک کرنے کے بعد آپ نے اریز کرنا ہے جیسے ہے ویسے ہی اریز کر لو یہ بھی کافی زیادہ ٹائم لے گا ٹھیک ہے جب تک ہم لوگ وینڈو ویڈیو سکپ کریں گے اور سٹاپ کریں گے ٹھیک ہے یہ پروسیس پورا ہو جائے تب ہم آپ کو آگے بتائیں گے انشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اریز ہو گئے ہیں مکمل فلڈر ہب ابھی ہم لوگوں نے سکن کرنا ہے چک کرنا ہے کیا کہہ رہے ہیں کس کانڈیشن میں کس کانڈیشن میں نہیں ہے ٹھیک ہے فون بلکل کر لیا ہے ابھی ہم لوگوں نے ایسی جیٹک ٹول کھولنا ہے ایسی جیٹک ٹول کھولنا ہے ٹھیک ہے ایسی جیٹک ٹول میں اس کا آرپی ایم بی ہم لوگ کلین کریں گے آرپی ایم بی کا فائل ہمارے ساتھ آلریڈی پڑھا ہوا ہے اس کا کلین فائل ہے کلین کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اریز کرنا ہے اس کو فولڈر کو ایسی رو بیالیس کے دیکھ سکتے ایسی رو ابھی ہم لوگوں نے ورائٹ کرنا ہے اس کے فائل ٹھیک ہے ابھی فائل دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فائل جیزی رو بیال اس کا کہاں پڑھا ہے یہ فائل پڑھا ہے ہمارے ساتھ اس کا لیکن اس کا جو ہے نا ایف ایف فائل ابھی ہم لوگوں نے ورائٹ کرنا ہے پہلے ڈیٹیک کر لو فون ہنچے کر لو سوری ہمارا باکس آلریڈی ایسا کٹ پہ ہے ایسا کٹ سے اٹھانا ہے دیکھ سکن ہو گیا ابھی ہم لوگ ایڈوانس پہ جائیں گے اور اپ ڈیٹ ای ای ایم ایم سی کرنا ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ ای ایم ایم سی کرنا ہے تو وہ ہم نے وہی فائل اٹھانا ہے جو میں نے آپ کو دیکھایا یہ زیرو بیالیس کا ٹھیک ہے یہ جا سکتے ہیں ایف فیو فائل ہے ادھر یہ ایزیرو پین تیس ایزیرو بیالیس اس پہ کام کرتا ہے ایف ایف فیو فائل ٹھیک ہے اگر یہ نہ بھی ہو آپ کے ساتھ ایف آپ نے شورٹ کٹر ارپی ایم بی کلین کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے اس کا جو اپنا کی ہوتا ہے نا وہ کیسی بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لو ایزی رو بیل اس کا یہ کی ہے اس سے بھی آپ ارپی ایم بی کلین کر سکتے ہیں ادھر کی دیا ہوا ہے آپ نے ادھر یہ کی سیلیکٹ کرنا ہے کی سیلیکٹ کر لو پروگرام کی یا آپ کا ارپی ایم بی کلین ہو جائے گا انگیٹ بتا دیا یعنی اس سے نہیں ہو رہا ہے ہم نے ادھر ہی سے کرنا ہے ارپی ایم بی کلین اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ فقس نہیں ہو رہا سی پی ایو کی ہے تو ہم نے وہی طریقہ کرنا ہے جو ہم لوگ بار بار کرتے ایم بی کلین کرنے کی ہے ہم لوگوں کا فیل ورائیڈ ہو رہا ہے سکسیس فول ہو رہا ہے سکسیس فول ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ ڈم کریں گے اس کو یہ رہا بھائی جان سکسیس فول ہو گیا ابھی ہم لوگوں نے اس کو کینسل کرنا ہے اور دوبارہ وہی ایزی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو چک کرنا ہے ہمارا جب اس میں ڈن ہو گیا اس کا کی فکس نہیں ہوا ٹھیک ہے نا پروگرام کی جو تھا نا وہ فکس نہیں ہوا والد فکس کرنا ہے اور شک کر لوں آرپی ایم بی کلین ہے دیکھ سکتے آپ لوگ آرپی ایم بی کلین بتا دیا دیکھ آرپی ایم بی ابھی ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ورائٹ آل پر ٹپ مارک کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہم لوگوں نے روم ون کو اٹھانا ہے صرف روم ون کو اور فائل آٹومیٹر کے لیے آ جائے گا میں نے ڈسٹاپ پہ فولڈر بنایا ہے یہ رہا ہم نے روم ون سلیکٹ کیا ٹھیک ہے روم ون سلیکٹ کیا ورائٹ آل ورائٹ آل پر کلک کیا اس کا کیجی لوگ انشاءاللہ مکمل ریمو ہو جائے گا وہ ویڈیو پورا ہو جائے یہ ڈم پورا ہو جائے انشاءاللہ مکمل فلیچ ہو جائے میں آپ کو پھر دیکھاؤں گا ویڈیو میں یہ دیکھو کلیر ہو گیا ڈن ہو گیا اگر جو کام والے ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھو ہر ایک ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ نقل کیلئے عقل چاہیے جو بھی نقل کرتا ہے اس ویڈیو سے تو اس کیلئے بھی تھوڑا عقل ہونا چاہیے جیسے جیسے میں نے کیا ویسے ہی کرو گے تو انشاءاللہ فکس ہوگا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اور اگر تھوڑا سا بھی غلطی کی ہے ڈم بنانے میں تو ہنڈر پرسنٹ مسئلہ آئے گا ہی آئے گا تو ابھی میں ویڈیو پوچھ کر رہوں یہ روم ون ہے یہ زیادہ ٹائم لے گا تو بعد میں انشاءاللہ پھر آگے پروسیس بتائیں گے ابھی ہم لوگ اس کا پٹیشن چک کریں گی پٹیشن بنا یا نہیں بنا پٹیشن چک کرنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا پٹیشن بنا لیا اس فون نے اور آر پین بھی فل کلین بتا رہا ہے ابھی تک ابھی ہم لوگوں نے اس کا کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے اس کا کرنا ہے وہ رائیڈ سٹی بل فورم ممسی ٹھیک ہے ہم لوگ آگئے ہیں ممسی پہ تو ہم لوگ نے اس میں الگ فولڈر بنانا ہے ابھی ای 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 فیس بیکک پا ہوا وندور میں الڈی پڑا ہے لیکن میں ہم اپنی آسانی کے لیے بنا رہا ہوں دیکھو ہم لوگوں نے یہ چھ ای فائل ریٹ کرنا ہے پانچ این بی ڈیٹا نوی آر ایم پروٹیکٹ وان پروٹیکٹ وو ای سٹسی ای 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 یہ کہ ہم لوگ بھی سلکٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہی ای ای ایف ایس ایس ای 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 tutorial anvrm کر لیا nvdata select کرنا ہے protect one protect two nvdata بتے کہ یہ یہ رہا envidata اس کا ہم لوگ اس کو ویرائے یعنی کہ erase کریں گے ان کو ہم لوگs کریں گے erase کر لیا انبیوں کو اس کا ایم آئی بھی ڈیمیج ہو جائے گا اور بس بینڈ بھی انمان ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ انمان ہو گیا ابھی اس کے بعد ہم لوگوں نے فل فلیش کرنا ہے موبائل کو او ڈین پہ فل فلیش کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پھر اس کو یہ یہی سیکورٹی بیک اپ ورائٹ کرنا ہے جو ابھی ہم لوگوں نے اریز کیا ابھی موبائل کو آن کر کے چک کریں گے ڈاؤنلوڈ موڈ پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے اور او ڈین پہ یا زیٹ تری ایک باکس پہ فلیش کریں گے ٹھیک ہے میں ڈال دیا ابھی ہم لوگ فلیش کریں گے اس کو بیل فائل سیلیکٹ کریں گے اور ای پی سیلیکٹ کریں گے اور سی پی سیلیکٹ کریں گے کیونکہ ایک ٹائم زیادہ لے گا ابھی لوڈنگ میں ہو رہا ہے جب فائل اٹھا لے گا تو دیکھ سکتے ہیں ای پی فائل اٹھا لیا ابھی ہم لوگ سی پی کریں گے اور سی اے سی کریں گے ای پی میں اس لیے روگ لیا ویڈیو تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے ایک منٹ کو لیتے ہی لیتا ہے لوڈنگ میں ابھی ہم لوگ اس کو فلیش کریں گے فلیش کرنے کے بعد ہم لوگ شک کریں گے اس کو کہ کیا حالات ہیں ابھی میں ویڈیو پوش کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بلیم کرے کہ آپ نے کچھ سکیپ کیا کچھ بھی سکیپ نہیں ہے سب آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے سکتے ہیں فلیشنگ مکمل ہو گیا آپ فونے بھی دیکھیں گے کہ کس حالات میں کس فونڈیشن میں کیجی لاب ریمو ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ابھی جو ہے فل فلیش ڈن ہو گیا ابھی ہم لوگ موبائل شک کریں گے آن ہو جائے تو اس کا ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ موبائل آن ہو گیا ہے اور یہ کیجی لاب ریمو ہو گیا وائی فائی بھی کنیکٹ کریں گے سب کچھ کریں گے انشاءاللہ پھر آب بعد میں اس کا ای ای فیس یعنی کہ ای می سیکورٹی فائل اس کو ورائٹ کرنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہی آپ کا کیجی لاب کا پروسیس کا ایم ٹی کے کا یہ ڈن ہو گیا ٹھیک ہے آگے میں آپ کو اور بتاؤں گا پروسیس آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لو اور یہ سنڈن ہو گیا ہے اور ایم آئی بھی آ گیا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جب ارپی ایم بھی کلین کیا اور ڈمپ ورائٹ کیا تب آپ نے یہ چھے فائل اریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چھے فائل اریس کرو گے تب فلیش کر لو فلیش کرنے کے بعد موبائل آپ کا آن نہیں ہوگا آن آف آن آف آن آف ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں ریسٹارٹ ہوگا سامسنگ لوگوں میں ٹھیک ہے تب آپ نے دوبارہ کنیکٹ کرنا اور یہی چھے فائل ورائٹ کرنا ہے جیسے کہ ادھر ریڈ بائی وینڈر میں وہی چھے فائل آپ نے ورائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آلرڈی ورائٹ کیا ہے تب میں دوسرے کام پی بھی زیتا اور ٹیمشن کی کوئی بات نہیں ہے آپ کا موبائل کمپلیٹلی آن ہو جائے گا اور کیجی لوگ ریموو ہو جائے گا یہ دیکھ سکتا ہے ایزیرو بیالیس موبائل ہے او ایم ای ان لاؤک ہو گیا یعنی او ای ایم بی ان لاؤک ہو گیا اس کا یہ ایزی بی ٹی بک سب کچھ اس کا کلئر ہو گا ٹھیک ہے جناب یہ Alluk اور اس کا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ آپ ٹینشن لے یہ رہا آپ کا ایزیرو بیالیس موبائل ایزیرو بیالیس آپ کا ڈن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایزیرو بیالیس موبائل ہے ڈن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یو ون میں ہے اور ڈن ہو گیا ٹھیک ہے جنابی اللہ ہمارے طرف